السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو مکتب میں اور مدرسوں میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن لے کر کے جاتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے نابالی ہوتے ہیں اکثر نوے سے پچانوے فیصد بچے نابالی ہی ہوتے ہیں مکتب اور مسجد میں اور مدرسوں میں پڑھنے ہو جاتے ہیں اب یہ سمجھنا ضروری ہے آج آپ کی خدمت میں یہ ویان کرنا ہے کہ کیا ان نابالی بچوں کو وضو کر کے ہی قرآن دینا چاہیے یا بغیر وضو وہ قرآن چھوٹے ہیں بغیر وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں یہ مسئلہ لوگوں میں عام طور پر پیش آتا ہے جب بچے کے قرآن شروع ہو رہا ہے تو والدین یوں کہتے ہیں کہ اس کو ابھی وضو کرنے کا یہ سلیقہ نہیں ہے اور اس سے ابھی وضو کرنا ہی نہیں آتا اس کا قرآن ابھی نہیں پڑھا رہا ہے ہم اس کو آپ نیچے ہی پچھ اور پڑھا لیجئے آپ اس کو پیچھے ہی رکھیے قرآن سے اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے یہ آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بنورٹاؤن کا فتوہ ہے پہلے سوال سنیے میری چھوٹی بیٹی جس کی عمر تقریباً چھ سال ہے اور اب یہ قائدہ پڑھنے کے بعد امہ پاریو شروع ہو گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ چھے سے سات سال کی بچی ہے ہم گھر سے تو اسے وضو کروا کے بھیجتے ہیں لیکن بعد میں اس کا وضو رہنے کا علم نہیں ہوتا تو یہ جائز ہے یعنی بچہ اگر وضو اس کو نہ ہو یا وضو اس نے نہ کیا ہو تو بغیر وضو کی وہ قرآن یا پارہ قرآن کریم کا کوئی چھو سکتا ہے یا نہیں جواب دیکھئے چھوٹے اور نابالغ بچوں کو قرآن مجید اٹھانے کے لئے وضو کی عادت ڈالنی چاہیے نابالغ بچوں کو بھی وضو کا احتمام کرانا چاہیے یہ اچھی بات ہے لیکن اگر چھوٹے بچے بے وضو بھی قرآن کو چھو لیں تو یہ جائز ہے نابالغ بچے کو وضو کی عادت تو ڈالنی چاہیے اس کو ترغیب دینی چاہیے وضو کرنا سکھانا چاہیے لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ جان کر بھولے سے بغیر وضو کے بھی قرآن چھو لے تو یہ جائز ہے کوئی گناہ نہیں ہے ان کا بے وضو قرآن مجید کو چھو لینا منع نہیں ہے لہذا یہ جو لوگوں میں اور غورتوں میں بات رہتی ہے ذہن میں کہ اس سے وضو کرنا نہیں آتا یہ بغیر وضو کے قرآن چھو لے گی تو کوئی حرج نہیں ہے نابالغ بچے اور بچیاں بے وضو قرآن چھو سکتے ہیں ہاں ان کو سکھانی چاہیے وضو ان کو وضو کا طریقہ بتائیں ان سے کہیں بیٹا بغیر وضو کے قرآن نہیں چھونا چاہیے ان کو یہ باتیں تو سکھائیں لیکن اگر آپ ان پر ڈنڈا کرنے لگیں سختی کے ساتھ تو سردی کے موسم میں بڑوں کے لئے وضو کرنے میں لالے پڑ جاتے ہیں آستین چڑھانا کپڑے اتارنا وہ نہیں کر پاتے وہ وضو کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتے اور آپ سردی کے موسم میں چھوٹی بچی نابالغ بچے سے آپ کہنے لگیں نہیں آپ قرآن نہیں پڑھیں گے بغیر وضو کے تو وہ قرآن سے متنفر ہو جائے گا قرآن پڑھنا آنا بن کر دے گا اس کو اس کو بوجھ محسوس ہوگا یار کپڑے اتارو وضو کرو سردی میں اس کے لئے مسئلہ بن جائے گا اس لئے نابالغی کے زمانے میں بچوں کے لئے شریعت نے ریایت اور گنجائش دی ہے تو والدین کو بھی اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے ہاں تربیت کے لحاظ سے تو ان کو ٹوکتا رہنا چاہیے اگر وہ کرنے لگیں اپنی خوشی سے تو بہت اچھا ہے لیکن زور ڈالنا ان کے اوپر یہ ابھی اس کے وہ مکلف نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ کی بات سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ